اسلام علیکم دوستو اچھا دوستو آج جو ویڈیو ہے وہ ہے لیئر ٹو کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے بی ٹو نیٹورک تو دوستو بی ٹو نیٹورک کے اوپر ہم آج ویڈیو بنائیں گے لیئر ٹو کا پروجیکٹ ہے کس طریقے سے اس کو جوائن کرنا ہے یہ بہت اچھی پروفٹ دے کے جانے والا ہے میرے پریڈکشن کے مطابق یہ ون ہنڈر ڈالر سے فائف ہنڈر ڈالر تک جو ہے وہ پروفٹ تو مست دے گا ہی دے گا تو اس کو کیسے جوائن کرنا ہے دوستو اس کو جوائننگ کا لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں دے دوں گا تو جتنے بھی اس میں یوز ہوں گے فوسٹ وغیرہ یوز ہوں گے ٹیسٹ نیٹ کے فوسٹ یوز ہوں گے وہ سارے کہاں سے لینے ہیں وہ سارے اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں سارے لنک پروائیڈ کر دوں گا اس ٹوپک کے اوپر دو سے تین ویڈیو بھی بن سکتی ہیں کیونکہ اس کے جو ٹاسک ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ آہ الیدہ الیدہ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا ایک ہی ویڈیو میں دی تو وہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پلے سٹور میں جائیں گے جی دوستو جیسے میں پلے سٹور میں آگئے تو آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے میسیز بروزر دوستو میسیز بروزر بھی کیوی بروزر کی طرح کا ہی ایک بروزر ہے لیکن کیوی بروزر میں میں نہیں کروں گا یہ میں میسیز میں کروں گا کیوی بروزر میں بھی آگ کر سکتے ہیں میسیز میں بھی کر سکتے ہیں سیم پروسس ہے دونوں سیم ہی ہیں اس میں بھی ایکسٹینشن ایڈ ہو جاتی ہے اس میں بھی ایکسٹینشن ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے آپ اس میں کر لیں اس میں کر لیں دکت والی بات نہیں owitz براؤزر کو اپن کر لیتا ہوں اس nossas کا مارکا ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو چیزیں نہ чائیے ایک to metamask میرے پاس نہ چاہیے یان اب میں ڈھائی چین ی unre touch پلwel دوسری نمبر پر یونی سےٹ کی اگل چنز ڈائی یا میٹا مسک کا تو آپ کوいる میمبرز ہیں انہوں نے بھی میٹا مسکوapt کیونی براؤزر میں آڈکیا ہوا ہے یونیسر کو کچے کریں گے ہلا pegs یہاں پر ریسارچ پہ جائیں گے اوپر ایسے آپ ریسرچ پہ جائیں گے آپ آپ پہ لکھ سکتے ہیں یونیسیٹ وایلٹ اکسٹینشن جیسے آپ یونیسنیٹ وائلت اکسٹینشن لکھیں گے تو یہ اپنے اپنے اپن ہوگی ہے آپ نے گ facil google والے google chrome کو آپ نے اپن کر لینا ہے جیسے یہ آپ گو گل chrome والا اپن ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ب Stamp from chrome مطلب کہ مریم یعنی diがd ہے یہاں پہ آپ کieri � function اور ہو رہا ہوگا ایڈ extension کا تو آپ نے یہاں پہ ایڈ extension کر لینا ہے تو میں نے یا ریڈی کیا ہوا ہے جیسے ہی آپ ایڈ extension کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ یونی سیٹ کو اوپن کرنا ہے جیسی آپ یونی سیٹ کو اوپن کریں گے آپ کے پاس پوچھے گا کہ اپنا password دیں دوبارہ password دیں آپ نے دو دفعہ اپنا password confirm کر کے next کے button button پہ click کرنا ہے تو next کے button پہ آپ کو دے گا آپ کے 12 phrase code ٹھیک ہے 12 phrase code دے گا آپ نے وہ phrase code copy کرنے ہیں اور اپنے notepad پہ یا email پہ save کر لینے ہیں جیسے آپ notepad پہ email پہ save کریں گے تو آپ next کرنا ہے next کرنا ہے اور آپ کا وائلٹ بن جائے گا successfully اس طریقے سے میں نے یونی سیٹ کا وائلٹ بنا لیا same to same جس طریقے سے میں نے metamaskہ بنایا ہوا تو چلیں link میں اب اسی ویڈیو کے description میں ہوگا joining link جو بی ٹو نیٹورک کا joining link ہوگا دوستو میں نے یہاں پہ link کو copy کر دیا یہاں پہ میں اپنے link کو paste کروں گا اور میں یہاں پہ research پہ click کروں گا جیسے میں research پہ click کروں گا یہ بی ٹو نیٹورک کا میرے پاس ایک جو website ہے اس کی وہ open ہو کے آ جائے گی تو دوستو جیسے یہ link open ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے website نے کہا for the best experience please use a desktop browser as mobile view not supported مطلب کہ یہ جو نیٹورک ہے یہ جو website ہے یہ mobile پہ اوپن نہیں ہوگی یہ laptop پہ یہاں computer پہ open ہوگی تو ہم نے اس کو یہاں پہ جانا ہے three dots کے three dots کے اوپر یہاں پہ three dots پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں desktop side تو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں desktop side تو میں desktop side کے اوپر tick کر دیتا ہوں جیسے میں desktop site کے اوپر tick کروں گا جی دوستو جیسے میں نے desktop website پہ click کیا desktop پہ click کیا تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ open ہو چکی ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ connect violet لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں connect violet لکھا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے connect violet پہ کلک کر لینا ہے تو میں connect whileat پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے میٹا ماسک کو select کرنا ہے تو میں نے جیسے میٹا ماسک کو select کیا میرا میٹا ماسک open ہو گیا آٹو ہی open ہو جاتا ہے کیونکہ میں extension already Done کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں اپنا password دیتا ہوں جی دوستو میں نے یہاں پر پاسوار دے دیا یہاں پہ میں attack کرتا ہوں اس کو next کرتا ہوں کنیکٹ کرتا ہوں جیسے میرا وائلٹ کنیکٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا وائلٹ کنیکٹ ہو چکا ہے اب میری سائن ان کی ریکویسٹ آ جائے گی سائن ان کی ریکویسٹ آگئی میں نے اس کو آہ اپروو کر دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفر کورڈ ہے میرا یہ میں نے کنفرم کر دیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو کینسل کر دی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ھ Song ھالیٹھے کرنے ago ھالیٹھا quienیک نہیں سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے لنک بی ٹی وائلٹ تو جو لنک بی ٹی وائلٹ ہے ہمارا وہ وہ آپ دیکھ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیسیٹ کے وائلٹ پہ میں کلک کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو اپنا ورٹ دے دیتا ہوں جس دوستو یہاں پہ میں اپنا پاس Chloeünü एक इसको अनुक कर लिया जैसे میں नेनानलक किया यहां पर मे Nhullie रहक राःओन जाएगी युनिसेट कर वाइलर पे यह यहां भी आप देख सकते हैं युनिसेट के वाइलर पे रेक्वेस्ट गई मैं कोनेक्ट कर लेता हो इसको比 relativ क्रेकर اگرین سائن ان کی ریکویسٹ آئے گی میں نے اوکے کیا اور کنفرم کیا ریکنیکٹ وائلٹ کیا میں نے تو یہاں پہ ریکنیکٹ وائلٹ ہو جائے گا جیسے میں نے ریکنیکٹ وائلٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ میرے پاس اگرین وائلٹ کنیکٹ کا آپشن آ رہا ہے میں اگرین میٹا ماسک کو سلیکٹ کروں گا اس کو سائن ان کروں گا یہاں پہ میں نے اس کو سائن ان کیا جیسے میں نے اس کو سائن ان کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو وائلٹ ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے جیسے میں نے اس کو اوپر کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف میرا میٹا ماسک کا وائلٹ کنیکٹ ہے اور دوسری طرف میرا یونی سیٹ کا وائلٹ کنیکٹ ہے یہ دونوں وائلٹ میرے کنیکٹ ہو چکے ہیں سکس ایکس فلی اب ہمارا کام ہوتا ہے شروع کیونکہ ہم ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ سکسیکسفلی بن چکا ہے تو اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ اب آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ارن پوائنٹس تو یہی پوائنٹ ہم نے بیسیکلی ارن کرنے ہے یہاں پہ آپ لیڈر بوٹشپ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کے پوائنٹس جو ہیں وہ زیرو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹس زیرو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوائنٹس کتنے ہیں اس کے کتنے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بیسیکلی یہ پوائنٹس ہی لینے ہے یہاں پہ میں ارن پوائنٹس پہ کلک کرتا ہوں دوستو جیسے ہی میں نے ارن پوائنٹس پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ مجھے بور رہا ہے کہ اپنا ڈسکارڈ اس کے ساتھ کنیکٹ کرو ڈسکارڈ کے بعد ہمارا ٹیلی گرام کا جوائن کرو اور فیٹ ٹویٹر کا تو یہ تری بیسیک ٹاسک ہے سب سے پہلے یہ ہم بیسیک ٹاسک سب سے پہلے کر لیں گے تو دوستو جیسے ہی میں نے یہاں پہ ڈسکارڈ کے سٹارٹ پہ کلک کیا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے بور رہا ہے کہ آپ ای میل کا ای میل یا فون نمبر دیں یا پاسورڈ دیں اور پاسورڈ دیں اور لاغن کریں تو میں یہاں پہ فون نمبر اور اپنا پاسورڈ دے کس کو لاغن کر لیں جی دوستو جیسے ہی میں نے یہاں پہ ڈسکارڈ کا ای میل اور یوزر نے وغیرہ سارا کچھ دیا اور میں یہاں پہ لاغن کیا تو یہ سیدھا میری ای میل پہ ریکویسٹ گئی تھی کہ آپ کی یہ جو ہے ڈسکارڈ وہ نیو بروزر پہ لاغن ہو رہا ہے آؤثرائز کریں تو آپ نے یہاں پہ آثرائز کرنا ہے جیسے ہی آپ نے آثرائز کر لیا تو آپ نے واپس لاغن کرنا ہے یہاں پہ لاغن کر کے آپ نے آثرائز کر دینا کا جہاں ہے جیسے یہ آثرائز ہوگا جیسے یہ ری ڈریکٹ ہو ہمارے مین پیج پر آرثرائز ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہ یہ Pending soo ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو refresh کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو refresh کریں گے تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ تاسک ہمارا ہو چکا ہے ابھی پینڈنگ ہے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے اگین سٹارٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ ان کا جو افیشل چینل ہے افیشل جو سرور ہے وہ ہم نے جوائن کرنا ہے یہاں پہ اپنے ایکسپٹ ریکویسٹ پہ کلک کرنا ہے دوستو جیسی ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ ری ڈائریکٹ ہو جائے گا ہمارے ڈسکورٹ پہ تو یہاں پہ میں اس کو ایکسپٹ کر لیا ایکسپٹ کر کے میں نے اس کو جوائن کر لیا جیسی میں نے اس کو جوائن کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویریفائی کا بٹن دے رہا ہے یہاں پہ ہم نے ویریفائیڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی ہم نے ویریفائیڈ کے اوپر کلک کیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ویریفائیڈ نہیں ہیں ہم ویریفائی کریں گے یہاں پہ جیسی میں نے ویریفائی کیا یہاں پہ کنفرم کریں گے کنفرم اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہوگا سب سے پہلے سکس ہے نائن ہے ٹو ہے سوری سکس ہے دوبارہ نائن ہے ٹو ہے ٹو ہے اور ٹو اور ون ہے جیسے میں نے اس کو کلک کیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویریفائیڈ سکس ایکس فولی ہو چکا ہے جیسے ویریفائیڈ سکس ایکس فولی ہو گیا میں یہاں پہ واپس گیا اور یہاں پہ بیک گیا میں بیک جانے کے بعد یہاں پہ میں نے اگین اس کو ریفرش کیا ریفرش کیا فریش کے بعد ہم نے اپنے ڈسکارڈ پہ جانا ہے ڈسکارڈ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل چیٹ میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے ویریفائیڈ کیا اس کو اور ویریفائیڈ کرنے کے بعد آپ نے جنرل چیٹ میں جانا ہے جنرل چیٹ پہ جانے کے بعد آپ یہاں پہ کچھ ہے ڈائپ کردے کچھ میسیج یہاں پہ لکھتے ہیں like hello یہاں پہ اپنے لکھ کے اس کو send کر دینا ہے یہاں پہ میں اس کو close کر دیتا ہوں یہاں پہ میں message type کروں گا hello اور میں یہاں پہ اس کو send کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس message کو یہاں پہ send کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ hello hello نہیں ہے تو میں یہاں پہ کچھ اور دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیلو ایلو نہیں تھا تو میں نے کچھ اور لکھ دیا جیسے میں نے کچھ اور لکھا تو یہ میسیج میرا سب میٹ ہو چکا ہے جیسے یہ سب میٹ ہو گیا میں واپس جاؤں گا یہاں پہ اب میں اس کو اگین یہاں پہ کروں گا ری فریش پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹین پوائنٹ جو کہ مجھے مل چکے ہیں یہ جسٹ ایک ٹاسک ہو گیا ہمارا کمپلیٹ جو کہ دسکارڈ کا تھا تو اب چلتے ہیں دوسرے ٹاسک ٹاسک کے اوپر دوسرا ٹاسک ہے ہمارا ٹیلیگرام کا ٹیلیگرام ہم نے جوائن کرنا ہے ٹیلیگرام کے لیے آپ کو پتا ہے سب کو پاکستان میں تو وی پین لگتا ہے تو میں وی پین کنیکٹ کر لیتا ہوں دوستو جیسے میں نے اپنا وی پین کنیکٹ کیا 1.1.1.1 وی پین میں نے کنیکٹ کر لیا اور میں نے اس کو اب سٹارٹ پہ کلک کیا اس کو میری فریش کر لیتا تو اب میں یہاں پہ اس کو سٹارٹ والے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے میں نے کلک کیا یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ٹیلی گرام کس اکاؤنٹ کس نمبر پہ بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ وہ نمبر دے دیتا ہوں جس نمبر پہ کنٹری اپنی سلیکٹ کر کے اور یہاں پہ میں اپنا وہ نمبر دے دوستو یہاں پہ میں نے اپنا نمبر دے کے اس کو نیکسٹ کر لینا ہے میں نمبر شو نہیں کروں گا یہاں پہ میں اپنا نمبر دوں گا نمبر دے کے میں اس کو نیکسٹ کروں گا دوستو جیسے میں نے نمبر دے کے اس کو نیکسٹ پہ کلک کیا کنفرم پہ کلک کیا تو فوراں ہی میرے ٹیلی گرام میں ایک ریکویسٹ آ چکی ہے ٹیلی گرام کے چینل کے نیم سے یہاں پہ کہ آپ اپنا اکاؤنٹ اس نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ کنفرم کر دیتا ہوں جیسے ہی میں کنفرم کروں گا تو وہاں پہ میرا جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میرا یہ یوزر نیم آ ریڈی آ چکا ہے یہاں پہ میرا اپروو ہو چکا ہے سکس ایکس فولی تو یہاں پہ میں ایکسپٹ پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ ایکسپٹ پہ کلک کیا تو میں یہاں پہ اس کو ریفریش کرتا ہوں دوستو یہاں پہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے کیوں پینڈنگ ہے ہے کیونکہ ہم نے ان کا چینل ہے اوفیشیل ٹیلیگرام کا وہ جوائن نہیں کیا تو اس کو بھی جوائن کر لیتے ہیں ہم اس کو ریفریش کریں گے جیسی ہم اس کو ریفریش کریں گے دوبارہ ہم سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے ان سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اس کو جوائن کر دوں گا اس کو یہاں پہ میں نے جوائن کر دیا ہے اس کو سکس ایکس فولی یہاں پہ میری لیمٹ لو بتا رہا ہے لیکن یہاں پہ میں نے آریڈی ریکویسٹ بیج دی ہے جوائن جوائننگ کی تو آپ نے یہاں سے اس کو جوائن کر دینا ہے جیسے ہی آپ جوائن کر لیں گے تو آپ یہاں پہ ریفریش پہ کلک کریے گا جیسے ہی آپ جوائن کر لیں گے کیونکہ میری جو لیمٹ ہے وہ انکریز ہو چکی ہے یہاں پہ لیمٹ میری بھر گئی ہے میں مزید گروپ جوائن نہیں کر سکتا تو اس لیے میرا یہ جوائن نہیں ہو رہا تو آپ نے اب ٹویٹر ٹویٹر کے ٹاسک پہ موو ہو جانے جیسے ہی میں ٹویٹر کے ٹاسک پہ مو ہو جاؤں گا اس کا بھی اکاؤنٹ مجھے یہاں پہ لاؤگن کرنا پڑے گا تو جیسے میں یہاں پہ سٹارٹ والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے اس نے ٹویٹر لاؤگن کا کہا تو میں نے ٹویٹر کو لاؤگن یہاں پہ کر دیا لاؤگن کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے آؤثرائزکے کا پوچھ رہا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹویٹر کو آؤثرائزکر دیا جیسے میں نے یہاں پہ ٹویٹر کو آخرائزڈ کر دیا تو یہ attracting ہو جائے گا تو میرا جو تیسرا مشن ہے یہاں پہ جو تیسرا ٹاسک ہے میرا یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا میں اس کو ری فریش کرتا ہوں کیونکہ آخرائزت میں نے کر دیا ہے تو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ریفریش کیا تو یہاں پہ مجھے دس پوائنٹ یہ بھی مل گئے تو جو یہاں پہ میرا یہ والا مشن جو ہے وہ مس ہو چکا ہے کیونکہ ابھی میرا جو ٹویٹر تھا وہ جو سوری ٹیلیگرام تھا وہ ٹیلیگرام میں اتنی پیسٹی نہیں تھی کہ وہ مزید گروپس جوائن کر سکے تو اس وجہ سے یہاں پہ میرا ٹیلیگرام کا ٹاسک مس ہو گیا لیکن میں ٹرائی کروں گا اس کو ریکور کرنے کی یہاں پہ آپ دیکھیں اب یہاں پہ دوسرا جو ہے نا وہ ٹاسک ہے گیٹ ہنڈرڈ پوائنٹس ہے مطلب یہاں پہ اب جو دوسرے پوائنٹس ہیں یہ سارے ہوں گے آپ کے ٹیسٹ نیٹ فوسل سے تو جو ٹیسٹ نیٹ فوسل ہوگا وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا وہ کافی لمبی چورہ اور ہو جائے گا تو یہ میں نیکس ویڈیو میں سٹیپ بھی سٹیپ یہاں پہ آپ کو یہ سارے کروا دوں گا کہ آپ نے اس طرح سے ٹرائی بریج آن بی ٹو نیٹ ورک پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ میسن کے ٹاسک کس طرح کر سکتے ہیں گلو سوائپ کے ٹاسک کس طرح کر سکتے ہیں لیئر بینک کے ٹاسک آپ نے کس طریقے سے کرنے ہیں یہ سارے ٹاسک یہ جو تین چار ٹاسک ہیں یہ سارے میں آپ کو سٹیپ ایسٹاپ ایک ایک ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ